دوستو پتھان کو افغان کہتے ہیں افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہیے کہ مجھے اپنی زبان سے کھائیں سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سے کھائی جائے وہ زبان بعد میں پختون کے نام سے پہچانی گئی پتھان کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو دلائل ہیں وہ یہ کہ پتھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں اور قومیت سے بنی اسرائیل ہیں انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ پتھان قوم ارجینیہ کے ایک حصے میں رہتے تھے اور ارجینیہ کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ افغان قوم یا پتھان ہم میں سے ہیں کیونکہ البانیہ کے اوغان جو کہ بعد میں افغان بنے ارجینیہ سے ہندوستان کی طرف چل پڑے اور مورخین لکھتے ہیں کہ اسرائیل قبائل بہت تکالیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو اس وقت پتھان قوم کا سردار جس کا نام قیس عبد الرشید تھا اپنے پورے خاندان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی پختون ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے دنیا میں پختون ہی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں اگر پختون سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یہ پختون تو جواب ہوگا کہ میں پانچ ہزار سال سے پختون ہوں اور چودہ سو سال پہلے مسلمان ہوں دوستو اب سوال یہ ہے کہ افغان قوم کو پتھان کیوں کہا جاتا ہے تو جب کافروں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے افغانیوں کو جہاد کے لیے بلاؤ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ افغانستان چڑے گئے اور افغان سردار قیس عبد الرشید کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ارسال کیا قیس عبد الرشید کی قیادت میں لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا شام کو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر نے آتے ہی کافروں کا قتل عام شروع کر دیا اور تمام کافروں کا خاتمہ کر دیا اور مکہ مکرمہ کو افغانیوں نے فتح کر لیا تو اسی لمحے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ آئے بطان خواتینوں حضرات بطان لفظ عربی زبان کا لفظ ہے یعنی سخت ترین لکڑی جو سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے جسے سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا یہ لفظ جب برے سغیر پہنچا تو بطان سے پتھان ہو گیا اور اگر ان کی تاریخ کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو فارسی میں پشتون، مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پتھان یہ قوم دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ایک غیرت مند قوم کے طور پر گردانی جاتی ہے جن میں افغانستان، پاکستان اور بھارت اول نمبر پر ہیں دنیا میں پشتون اپنی وفا اور غیرت کے نام سے جانے جاتے ہیں لفظ پشتون کا مطلب ہوتا ہے غیرت و وفا والا اور اپنی عزت اور دین پر مر مٹنے والا پشتونوں نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا بعض مورخین کے مطابق پتھان آریائی یا یونانی نسل سے ہیں اور بعض کے نزدیک یہ قیس عبد الرشید کی اولاد ہیں جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گمگشتہ قبائل سے ہیں خود قیس عبد الرشید کی اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحب زادی ان کے معارض عالی کے نکاح میں دے دی تھی جنہیں وہ ہمراہ لے کر اپنے وطن واپس آیا اور پھر انہوں نے یہاں اپنی بقیہ زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت میں صرف کر دی اسی طرح قیس عبد الرشید کی اولاد پتھان کہلاتی ہیں جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبد الرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ ساؤل یعنی حضرت تعلوت کے سنتیسویں پشت سے تھا اسی طرح اس طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے ناظرین اکرام سب سے بڑی عجوبہ خیز بات یہ ہے کہ ان میں یوسف زئی، یوسف کے بیٹے، داؤد خیل، داؤد کے بیٹے، موسیٰ خیل، موسیٰ کے بیٹے اور سلیمان خیل، سلیمان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں لیکن اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے افغانوں یا پچھانوں کے کئی اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل کلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی جلدی مروب نہیں ہوتی تھی ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور وصف عربوں کے اندر زمانہ جہلیت میں نظر نہیں آتا حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چند اوصاف افغان یا پچھان قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں جبکہ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہیں نسلی طور پر دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں مذہبی طور پر سخت ہیں اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رچھان بھی عام ہے جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج مشترک ہیں ذہن میں رہے کہ پشتونوں کا یہودی النسل سے ہونا قابل فخر بات ہے نہ کہ موجب توہین کیونکہ یہودی النسل ہونا تو شاید تب اس قوم کے لیے توہین کا موجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتے یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے کہ یہودی النسل ہوتے ہوئے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے کیونکہ یہ وہی آخری نبی ہیں جن کے اوصاف تورات اور انجیل میں مذکور ہیں اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نجات دہندہ کے طور پر بھی منتظر تھے لیکن بعد میں انہوں نے محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا بنی اسرائیل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں بلکہ نسلی منافرت اور حسد و اناد پر مبنی تھا تو یہ پشتونہ کے لیے قابل فخر بات ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہواری بھی ہیں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہی بھی ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور ویڈیو کو فیس بک اور ویڈ سیپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں اور گرد و نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ